بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران یعنی آج شامرات سے ہفتہ 23 اپریل کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور مغربی ہواوں کے باعث ملکے کون کون سے علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آنڈی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین موسمیں صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں بھی بہلائی وستی پنجاب خیبر پختونخواہ سمیت ملک شمالی پہاڑی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آنڈی کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ سب سے زیادہ بارش کا قول میں 27 چکوال 21 اٹک بارہ نورپور تھل 7 اور مزفر آباد میں 27 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی کشمیر گلگا بلتستان مری راولپنی اسلامباد پشاور بنو کوہات وزیرستان کوہستان ٹانک اپٹاباد دیر چترال سوات قرم سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں اور میاں والی سرگودہ خطہ پوٹھوار اٹک جہلم چکوال تلہ کنگ فیصل آباد جہور آباد منڈی بہودین آفزاباد سمیت بالائی اور وستی پنجاب میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز آنڈی کے ساتھ مزید بارش اور بعض مقامات پر اولے پڑھنے کی توقع ہے تاہم کراچی سمیت صبح آسیند بلوچستان اور صبح پنجاب کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں آنے والے چوبیس کھنٹو کے دوران اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز تک موسم خوش کرینے کی توقع ہے کسی خطرخہ بارش کا امکان نہیں البتہ چند ایک علاقوں میں بارش اور بعض علاقوں میں تیز گرد و لدہوائیں اور آنڈی چل سکتی ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کچھ چطہ کمی رہے گی ناظرین چھبیس اپریل کے بعد شدید گرمی کی لہر ایک مرتبہ پھر سے ملک بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس کے باعث ملک کے بعض علاقوں میں دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 سے 50 ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ سکتے ہیں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بارشیوں اور آنڈیوں گرہ چمہ کے نئے طاقتور سلسلے اب مائے کے پہلے ہفتے میں داخل ہونے کی توقع ہے